اگر آپ بھی افتخار احمد کے فین ہو گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمیٹ بوکس میں افتخار احمد کے بارے پیارا سا جملہ ضرور کمیٹ کریں اسٹریلیا کی خلاف دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستانی والے بازوں نے انتہائی مایوس کون کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن افتخار احمد کی جارہانہ انہیں کی بدولت گرین شرٹس بیس اوورز میں ایک سو پچاس رنز بنانے میں کابیاب ہوئی پاکستان کے کپتان بابرازم ایک مرتبہ پھر اوپنر کی حیثیت سے فخر زمان کے ساتھ انہیں کا آغاز کیا لیکن فخر زمان صرف دو رنز بنا کر اوٹ ہو گئے فخر کے بعد ہاریس سیل بیٹنگ کے لیے آئے لیکن ایک مرتبہ پھر اونچا شورٹ کھیل کر اپنی وکٹ کھو دی 29 رنز پر دو وکٹیں گرنے کے بعد بابرازم اور محمد رزوان نے مل کر ٹیم کا سکور باسٹر رنز تک پہنچایا لیکن رزوان باہر نکل کر شورٹ کھیلنے کی کوشش میں سٹامپ اوٹ ہو گئے رزوان کے بعد آنے والے آسیف علی بھی چھکا لگانے کی کوشش میں کیچ اوٹ ہو گئے انہوں نے پانچ گیندوں پر صرف چار رنز بنائے تان بابرازم اور چھٹے نمبر پر آنے والے افتخار احمد نے ٹیم کا مجموعہ 106 رنز تک پہنچایا لیکن دو رنز لینے کی کوشش میں بابر پچاس رنز بنا کر اوٹ ہو گئے بابرازم کے اوٹ ہونے کے بعد افتخار احمد نے اماد وسیم کے ساتھ مل کر جارہانہ بیٹنگ کی اور اپنے ٹیٹ وڈی کیریر کی پہلی نسب سنچری سکور کی افتخار احمد کی جارہانہ انہیں کی بدولت آخری تین اوورز میں سٹھ سٹھ رنز سکور کیے گئے افتخار احمد چوتیس گیندوں پر باسٹ رنز بنا کر ناٹ اوٹ رہے افتخار احمد نے شاندار بیٹنگ کا مزارہ کرتے ہوئے چونتیس گیندوں پر باسٹ رنز سکور کیے ان کی انگ میں تین شاندار چھکے اور پانچ چوکے شامل تھے دوستو آپ افتخار احمد کے بارے میں اپنی قیمتی رہے کا اظہار کمٹ بوکس میں کریں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سکتے ہیں